السلام علیکم سنا لگتا ہے علی والا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں گولے دے دے موسیقی حضرت علامہ مولانا کاری رفیق صاحب یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے صاحب نے ہمیں گنوں کا یہ تحفہ پیش کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب اوفیشل چینل دیکھنے والوں کو میں خوش عمدید کہتا ہوں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک خاص پیغام دے رہا ہوں کہ آج ہماری قصور کی اندر یوٹیوب گروں کی ملاقات ہو رہی ہے ابھی جو ٹیم ہو رہا ہے وہ تقریبا صبح پانچ باجری ہیں وہ ابھی ہم نماز عطا کریں گے نماز عطا کرنے کے بعد ہم سفر کا خاص کریں گے جی دوستو جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آج ہم قصور کا سفر کرنے جا رہے ہیں اور ماجد حسین حیدری ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہے واجد علی بلوچ ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہے تو ابھی میں گاڑی سٹارٹ میں نے کر لی ہے تو ابھی میں ان کو پک کرنے جا رہا ہوں تو دعا فرمائے ہمارا یہ جو سفر ہے اللہ کے فضل و کرن سے خیروفیہ سے ہم پہنچے جی دوستو یہ میرا سفر جاری ہے دعا فرمائے میں خیروفیہ سے اس منزل تک پہنچ جاؤ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر آپ کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے اسلام علیکم جی ماجد بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا ماجد بھائی آپ آگئے ہیں میں کافی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا جی یہ پی اے سو پمپ ہے یہ سنگپورا میں آتا ہے پی اے سو پمپ جی ادھر ہی میں کھڑا ہوں کافی دیر سے جی جی ماجد بھائی ٹھیک ہے میں بس ٹھیک ہے ماجد بھائی آپ پہنچیں اوکے اللہ حافظ جی دوستو ناظرین جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں ماجد حسین حیدری تو ان کو بھی میں پک کرنے جارہا ہوں جی دوستو واجد علی ٹی وی کے وہ آنر ہیں تو ان کا بہت بڑا چینل ہے تو ابھی ان سے میری ملاقات ہونے چاہتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے میں گاڑی سے اترہا ہوں ماشاءاللہ یہ اپنے ماجد حسین ہے اسلام علیکم سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا کسے بھی میدان بھی جوں جا سن لے سن لے سن لے مجھے بھائی مجھے شہو یہ ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان پاکستان کی مشہور ہستی ہیں یہ ماشاءاللہ ماجد حسین حیدری یوٹیوبر ان کے ساتھ ابھی ابھی میری ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کو یہ سب آپ کی محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ان کے چہرے کی آپ زیارت فرمیں ان کو آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑی مشہور ہستی ہیں اب ہم واجد بلوج کو جو ہے ان کو پک کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی دس منٹوں بعد ان سے بھی ہم ملاقات کرنے چاہ رہے ہیں یہ ابھی میں پیٹرول ڈلو آ رہا ہوں کیونکہ پیٹرول کا خاص خیال رکھنا چاہیے پیٹرول ہوگا تو گاڑی میں سفر ہوگا کیونکہ کہیں ایسا واقعہ نہ ہو جائے جیسا کچھ دن پہلے موٹر روی والا واقعہ ہوا تھا اس بہن کا بھی پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو اس بہن کی جو گاڑی تھی وہ رک گئی تھی تو اس بہن کیلئے یہ ایسا علمناک پاکیا ہوا تھا تو یہ پیٹرول پانت کے اوپر ابھی میں بریک لگا چکا ہوں یہ سنگھ پورا والا پیٹرول پانت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تکریبا ہماری آدھی ٹینکی ہوگی ہے ابھی ہم قصور کا سفر جو ہے کریں گے واجد علی بلوج سے بھی ہماری ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ ہم قصور جائیں گے باب بلے شاہ کی دربار اور بھی حاضری دیں گے تمام امت مسلمہ کے لئے بھی ہم دعا خیر کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں ماجد علی بلوج صاحب بھئی آجیں بہترین علی بلوج صاحب بسمانکہ ماشاللہ بڑا پیکٹ لے کر آئی ہیں ماشاللہ ماشاللہ ماشاہ ہمیں یہاں میٹرکائیں گے اور سر کیا حالیں ٹھک تھا کے خیریا سے ہیں میں آپ کو کافی دیر سے یار ویڈ کر رہا تھا ویڈ کر رہا تھا اور یہاں پر کافی ادھر چہرہ بھی دکھائیں ماسک کافی کہہ رہے ہیں کہ ایک نصیت کر رہا ہوں آپ کو دوستوں ماسکا بھی زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کو راستے میں پریشانی نہ ہو آپ کی بائیک کو جانا وہ کیل سے پینچر کر دیں گے پریفک پولیس والے آپ کا چلان کر دیں گے تاکہ آپ ان سے بچ سکیں ماسک وغیرہ لگا سکیں یہ دیکھیں میں بھی ماسک لے کر رہے ہوں اور میں بھی ماسک لگا رہا ہوں یہ تو اچھی بات ہے آپ یہ نہ کہیں کہ کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگائیں ہمیں کہہ رہے ہیں اور خود نہیں عمل کر رہے ہیں میں نے پہلے عمل کیا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ماسک لگانا چاہیے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ نے کافی دیر سے انتظار بھی کیا ہے سر کوئی بات اور میں خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ کو اللہ کریمہ خوش آمدید کہتا ہوں جزا خیرت رہتا فرمائے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم قصور کی جانب سفر کر رہے ہیں تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں خیروفیہ سے لگے دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم جو ہے سلو سپیٹ میں گاڑی چلا رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جی ہاں ناظرین اب ہم مسجد کے اندر آگئے ہیں ابھی ہم ادھر سے حضور کریں گے اور حضور کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھیں گے اللہ تعالی کو یاد کریں گے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز قبول بکل جب تلک چھوپا نہ دے نہ دنکیری درز تیرے نہ جائے زمانی جب تلک چھوپا نہ دے نہ دنکیری درز تیرے نہ جائے زمانی ہم نے ابھی فجر کی نماز ادا کر لی ہے تو تمام امات مسلمہ کے لیے دعا خیر بھی کی ہے اللہ تعالی تمام ہمارے بھائیوں کو دوستوں کو جو جو بھی ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان کو سلامت کی تعافی فرمائے اور ان کی اللہ تعالی مرادیں پوری فرمائے اور جو دوست پردیس میں رہتے ہیں ہمارے بھائی بھائی یاسین سعودی عرب میں رہتے ہیں اور میرے بھائی عامر بھائی ریاض بھائی فیاض بھائی فرہاد بھائی اللہ تعالی ان کو بھی سلامت کی تعافی فرمائے وہ ابھی ہم سفر کا آغاز کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز بھی ہم نے ادا کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیروفیت سے منزل مقصود پر لے کر ہم لاہور سے جس بھائی کے لیے جس کے لیے سفر کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوست ہمیں مل گئے ہیں حضرت علامہ مولانا کار رفیق صاحب یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ابھی ان کے دیرے پر ہم ابھی پہنچے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ادھر گاڑی بھی لگائی ہوئی ہے یہ ان کا یہ دیرہ ہے یہ سارا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں صاحب نے ہمیں گنوں کا یہ توفہ پیش کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تازے گنے ہیں یہ دیکھیں ابھی کمان سے توڑ کر آئے ہیں یہ دیکھیں آپ ابھی ہم ادھر مرالی پینڈ سے رادہ کشن کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں بہت بڑے ہوتل پہ مٹن کا آرڈر کیا ہوا ہے یہ ابھی ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے گاڑی میں بیٹھیں گے اور یہاں سے ہم گاڑی نکال کر رادہ کشن کی طرف جائیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر دوستو اے جے واجد علی ٹی وی دے اونر ساری واجد بلوئی صاحب اے ساڑھی خوش بختی خوش نصیبی کہ الحمدللہ ساڑھے کھولا ہے نے اور دوسرے ساڑھے دیر ہو ماجد حسین ایدری صاحب اور قبلہ سید صاحب شاہ صاحب اے ساڑھی خوش نصیبی ارسانوے عزاز بکشہ نے کہ اسی ندی مہمان واضی کر رہے ہیں انہوں نے پوچھنا کہ اے آئی دی ساڑھی دعوتان پہلے سب تو پہلے واجد علی ٹی وی دے اونر قبلہ کاری واجد حسین بلوئی صاحب یہ بہت ایک گریٹ انسان ہے یقین کریں امام محجد بھی ہے خطیب اے سلط واجماعت کے بہت بڑی یہ شخصیت ہے سلیبٹی ہے اور تمام دوستوں کی مہمان نوازی کرنے ہیں اللہ کریم اے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں کاری رفیق احمد بلوچ صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں انوائیڈ کیا اور اتنی محبتیں اللہ ان کو سلامت رکھیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے محبتیں بانتی ہیں نہیں بھائی اور آج ہم لاہور سے قصور سفر کر کے آئے ہیں صرف بھائی صاحب کی محبتیں لے کر آئے ہیں میری دعای اللہ تعالی یہ محبتیں ہمیشہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ آم بھی کاری رفیق صاحب کے مدے مشکور ہیں جنہوں نے محبت سے ہمیں دولایا ہے ماشاءاللہ ہماری خدمت کی ہے ماشاءاللہ ہمیں ان کے ملکات کر کے بہت خوش ہی ہے اللہ پاک ان کو جزاں خیرتہ فرمائے عزید اللہ تعالی ان کے چینب کو اور ان کے علم و عمل میں ان کے کاموں میں اللہ تعالی خیر و برکتی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت آنایت فرمایا اللہ کریم ان کو خیر و حفیت سے مندل مقصود تک پہنچائے انشاءاللہ ہم بھی ان کے پاس ہیں کہ انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی ان سے بھی ملاقات کریں گے اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے زمان میں رکھیں امان اللہ اوالے رب دے آتے مل لاؤ جان دیواری اس ملنے نوں تسی یاد کرے سو تیرو سو یوں میرا ساری اسلام علیکم دوستو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پتی چوک آگئے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا بہت اچھا سفر ہوا ہے ہم انجوئے کرتے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے واپس آگئے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں خیر و فیہ سے پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لئے میں اضطماز کرتا ہوں کہ گاڑی ہمیشہ احتیاط سے چلائیں ایستہ چلائیں اور گاڑی کو زیادہ سپیٹ میں نہ چلائیں اپنا بھی خیال کریں اپنی فیملی کا بھی خیال کریں یہ ہم دیکھو بھائی جگہ پر آگئی ہے یہ دیکھو بھائی جگہ پر آگئی ہے دیکھو دیکھو بھائی جگہ پر آگئی ہے دیکھو دیکھو بھیک دیکھو ابھی دینے لگے ہیں ان کو بھیک یہ بھی ٹیکس ہے یہ دیں گے تو پھر امران خان دے گا سبس چاہ پیر گا اور بریانی پیر گا یہ دیکھتا ہے بھیک دے رہے ہیں سکی والے پیسے دے رہے ہیں یہ دیکھتا ہے یہ لیں سرکار اپنی امانت پکڑ لیں امران خان تک پہنچنے چاہیے امران خان تک یہ بائی فاہزت پہنچانی آپ نے یہ ناظرین اگرامی یہ ٹول پلازا کی پرچی ہمارے پاس آگیا ابھی امران خان کو بھیک دیا ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائز لکھی ہوئے فورٹی فائف روپیس پنتالیس روپے امران خان صاحب کو بھیک دیا اور ہم کرول گاٹی سے اتر جائیں گے امران خان صاحب کو بھیک دیا صحیح فرما رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بھرے تمس بندے ہیں واجد علی ٹی وی کے اونر ہیں یہ ماشاءاللہ سچ بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے موسیقی